موسیقی 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 کے اندر کافی سارے آتے ہیں کہ آسیہ صاحبہ کے حوالے سے بھی بات کی جائے آپ کو پتہ ہماری فلموں کی کچھ ہیروینز ایسی ہیں جنہوں نے اردو اور پنجابی میں برابر نام پیدا گیا آسیہ صاحبہ کے حوالے سے بتائیے گا میں اب باقی کوئیسٹن بھی کرتا ہوں آپ ان کے حوالے سے کچھ بتا دیں جیسے تھا جی جی ان کا اصل نام تو فردوس فردوس ان دنوں پنجابی فلموں میں خصوصوں کا اردو فلموں میں بھی تھی انہوں نے کام کیا فردوس پتہ کرا فردوس ان دنوں فلم منڈسٹی ممتاز مقام کی حامل تھی کیونکہ ان کا نام مشہور ہو بہت ہو چکا تھا اس لئے انہیں اپنا نام بدلنا پڑا یا شاید فرغوم نے ان کا نام فردوس سے بدل کر آسیہ رکھ گیا اچھا یہ گرناطا فلم کے میں تھا گرناطا فلم کے لئے انہیں لائے گیا تھا جس کے بعد وہ گرناطا ایک بڑے بجٹ کی فلم تھی اور اسے بنتے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی جس کے سوال شباب کرانوی صاحب نے انہیں اپنی ایک ٹیکنڈ وائٹ فلم تھی انسان اور آدمی جی جی وہ شورٹ ٹیم میں بن رہی تھی اس پہ کافٹ کر لی وہ فلم چونکہ چند مہینوں میں بن گئے اس کو چونکہ چند سال لگے اس لئے وہ فلم بعد میں آئی تہلی فلم انسان اور آدمی غالباً مجھے جانتاک یاد پڑھتے پیر تھا ان کا شاید جی میں نے کہا انسان اور آدمی میں شاید تلت حسین صاحب کے ساتھ تھی تلت حسین کا نام پاروق جلال تھا ان کے ساتھ کام کیا تھا تلت حسین کا نام چینج تھا جی فاروق جلال ان کا نام پر چینج کیا گیا تھا ان کا نام تھا پاروق جلال اور مجھے بتائیں کہ پھر ان کا جب مولا جہاں خیر بہت بارگ کا فینومینہ ہے اس سے پہلے پھر یہ اردو فلم شروع میں یہ پنجابی فلموں میں زیادہ آئی نہیں شروع میں غازی اردو دونوں فلمیں دیکھیں نا بڑی فلمیں ایک رہا شاہد کی دوسری شباب ترانوی کی دونوں اردو فلم انہوں نے غازی کیونکہ کراچی سے آئی تھی اس لیے ان کی زمان لگو لہجہ کراچی کے اطباع سے بڑا عالی اردو کا لہجہ تھا اس کے سبب انہیں لیا گیا اس کے علاوہ انڈیا سے آئی تھی ایک داریکٹر راکن راکن صاحب آئی تھی انڈیا سے تو انہوں نے بھی اپنی فلم پار رہے وہ کراچی میں مکمل تھی اس میں بھی ندیم کے ساتھ اردو فلم تھی دائر اور کی فلموں میں سے اور ریس کراف بھی وہ تصویریں تھی اور کافی فلمیں دو تصویریں دو تصویریں بڑی بری طرح اڑکی تھی وہ بڑے میاں دیوانہ ان کی بڑے اچھی چلی تھی ندیم صاحب کے ساتھ وہ اچھی گئی تھی وہ بھی گئی تھی دورنگیلے بھی اچھی فلم گئی تھی سہرے کے پھول میں بھی ندیم صاحب کے ساتھ تھی پھر شاید صاحب کے ساتھ بھی آئیں سہرے کے پھول کے لئے اس میں بھی ندیم صاحب نے ساتھ آئیں اور یہ ابدال ہے وہ سہروں نے اپنے کیریئر کا آغاز ادھا تھا یہاں مجابی فلمیں زیادہ فرمائیں تو انہیں آتوان بھی رونی تھی صحیح اور جو ان کی وہی ندیم صاحب کے ساتھ بھی فلمیں آئی بعد میں وعدہ اور پیاری پیار اور جوگی تو وہ ان کے ساتھ جوڑی جوڑی بنانے کے لئے ان کی بڑی کوشش تھی کہ ان کی وعید براد کے ساتھ کسی طرح جوڑی بن جائے اس کے لئے میں اپنے ذاتی فلم کی پیاری پیاری کیلئے چھوئی شروع کی تھی کہ وعید براد کے ساتھ ان کی جوڑی بن جائے جو انہوں وعید براد کے ساتھ دوسری کئی خواتین جو آج اس پر وہ آئی کٹ کر رہے تھا اس کا مائدہ کانے کے لئے آج کیا نے یہ کوشش کی کی کسی طرح وہ ہی دوراد کے ساتھ ہوں گے چھوڑی بن جائے لیکن وہ فلم کے بھی کامیاب نہ ہو سکی جس کے سبب پاکستان میں تو باکس آفیس پر جب فلم کوئی ہیٹ ہوتی تو بھی چھوڑی بستی ہے اجمو سیچ کرے یا نہ کرے لیکن وعدہ فلم تو کامیاب فلم نہیں تھی وعدہ تو کامیاب تھی لیکن یہ کامیاب فلم کے نہیں جو یہ بستی کے دو چرہ دل پر اوپر کلے ہیٹ ہو جائے جس طرح آجمن کی فلم جب لگی تو دین چار فلمیں کس فلمیں گٹی لگی وعدہ دین چار سوپا نہیں جالی گی تو وہ جوڑی بکی بکی سلطان آئی کے ساتھ سلطان آئی صاحب باقی ان کی ذاتی لائف کے حوالے سے میں بعض بات کرتا ہوں سلطان آئی صاحب کے ساتھ پھر جب مولا جڑ بنی تو اس کے بعد پھر اردو فلموں میں آئی یہ کم کر دی انہوں نے مولا جڑ کے بعد مولا جڑر تو یعنی روز کا سمجھ لے روال کا تائم چکا تھا اس سے سہلے آفیہ نے سلطان آئی صاحب کی جوڑی کچھ مطبول ہو چکی تھی شریف مہاج تھی پھر جاتی فلم جو اکمار کشمیری صاحب وہ سپر ڈکر اٹھ دی بیشی کجیر وغیرہ وہ جو دوسری کیپی صاحب کی فلم میں تھی آجی صاحب میں بچھیں اور کافی دلموں میں انہوں نے بیشی جٹ میں آسل نہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جٹی جٹی کے جو پائنئر ہے وہ آسیا کو کہہ سکتے ہیں جی 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 بلکل بلکل جٹی کے اصل میں تو نیار پر پورا فردوج پروں اتر پہ بھی چونکہ فردوج جیسے ان کا خلاف پورا آکیا نہیں پورا کیا چونکہ اس مدر جب آکیا بیشی رہا ہی تو فردوج جو آوٹ ہو چکی تھی پریادی فلموں میں ایک ایسی جٹی کی ضرور تھی جو آسیا ایک سورٹ میں نے مل گئی تو انہوں نے بھی سلطانہ ایک اتراد بہت کام کیا اور فردوج صاحبہ کے آوٹ ہونے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نور جہان صاحبہ کبھی بیاد تھا درہ بہت آج وہ ایسی صاحب کہانی ہے وہ جب آپ نور جہان سے ہم کر کریں گے اور مجھے اب ذرا یہ بتائیں نا کہ سوشل میڈیو کے اوپر بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ ان کے کوئی پتنی چچا تھے یا ان کے کوئی رشتہ دار تھے تو وہ آسیا صاحبہ کو ظلم اور تصدد کر دے یہ ٹھیک اس کے اوپر آتا ہے یا ایسے ہی ہے بس آسل میں ان کے پرموٹر جو تھے ان کے وہ مامو تھے مامو آجی اکرام آجی اکرام کہتے تھے اکرام صاحب وہ ان کے مامو تھے وہ ہی ان کو لائے تھے وہ ہی ان کے ساتھ ہوتے تھے ہر وقت تو وہ سختی بھی کھرسے سے ظاہر ہے ان پر کرتے پیش کرتی لے تھا اپنے ان کے ساتھ میں نے ان کی پڑیکشن میں مجھے کام کرنے کا اتفاق ہوا پیاری پیار جد رہا اچھا لیدر کے طور پر اور اٹریکشن ویبلوں کی باونت کی میں وہاں رہا ان کی پڑیکشن میں میں نے ان کو بڑے قریب سے لے تھا اب وہ اس کے ہاتھا انڈر پریشیر رہتی تھی ان کے مامو سے اب مامو پہ رشان بھی کرتی تے لیکن وہ پھر بھی ازاق پیار بھی وہ اس میں بڑی بہاری سے مقابلہ کرتی تھی اور اپنے لئے راہیں نکال لے تو اس کے پیاری پیار کے کریڈٹ میں جو نام ہے ڈریکٹر کا وہ کس کا ہے ڈریکٹر کا ہاں جی یہ ڈریکٹر اے آر راکھر اے آر راکھر اچھا وہ جو آپ بتا رہے ہیں انڈیا سے آئیتے جو جی انڈیا سے آئیتے وہ ان کے پازیب پازیب کے پاس دیرے کے پھول اور اس کے دنوں میں ندید اتاز لیا پھر اس کے بابا اس خلصیر برکتر برکتر اے آر راکھر ان کا بڑا ہاتھ ہے ان کا بڑا ہاتھ ہے ٹھیک اور اچھا یہ میں دوبارہ مامو والی سیڈ پہ آتا ہوں وہ کچھ کیا سگے مامو تھے ان کے یہ اچھا ہوتا ہے تو یہ لوگ جو مزار سے آکھر میں خوابی ہیں ساہر بہت اچھا ہے ایک مسئلہ دیئے تو ان کے ساتھ مامو ہی ہوتا ہے جیسے انجوان بیگم کے مامو پہ اچھا ساتھ مامو ہی ہاتھ مامو کے ساتھ مامو کے ساتھ ان کے حاقہ نے اپنے بائیوں کو ان کے ساتھ پہ پرکتا ہے پہ آگے وہ کنی خرانی کرے مامو کے خرانی کے نظرہ آوہ دین کے لئے ممکن نہیں ہوتا تو مامو جو مقرحان کے طور پر ہوتا ہے اچھا تو ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ساجد بھئی بتائیے گا کہ پھر انہوں نے فرم ڈسٹی جلدی چھوڑ دی تھی کوئی شادی وادی کر لی تھی انہوں نے وہ ایک آفر کے باعث چھوڑی تھی وہ ایک بڑا ایک خاصہ ایسا پیش آ گیا انہوں سے ایک معروف وہ زمانے کے معروف کیمرمن تھے انہوں نے زیادتی کی یہ گل ایک بڑا ہے وہ ساں کی آپ نے ایک بڑا ہے ساں کی شیشے کا ہے یا میں سوڑے میں دارا ہوں تو ساں نے ایک شیشے کا دیکھ کوئی شوڑے کے سامنے بلکو ایک دفتر ہے اچھا وہ وہ شوٹنگ کے درہانے وہ 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 پر گئی وہ کپرا میں جو تھے وہ زمانے وہ تھوڑے بردماجی میں بھی درم رکھتے تو بجارے وہ بھی حادثے کا شکار ہو گئی ابھی آلی میں پہت ہوئی ہے تو انہوں نے اس قطع زیادتی کی اور جس کے بعد انہوں نے جس آرڈ ہو گئی نہیں انہوں نے اٹمٹ کی تھی یا زیادتی کی تھی کہتے ہیں کہا جاتا ہے اس کے لئے شوائد جدر ہونا بہت ضروری ہوتے کہ جب کسی بہت اعظام لگائیں تو اس کے لئے آپ کے پاس دوست شوائد کیونکہ یہ ایک وہاں پہ خوبے آغا صاحب نے ایکشن لیا آغا جی گل صاحب نے ایکشن لیا کہ میرے آفیس میں اس طرح کی یہ حرکت کیوں ہوئی اور آغا جی جو آفیس یعنی آپ ایونس ٹوڈیو کی بات کر رہے ہیں جی ایونس ٹوڈیو کی زیادتی ہوئی یا زیادتی کی کوشش کی بھی دونوں صورتوں میں آغا جی اور گل صاحب جو آرڈر تھے یہ سجاد گل اور شہداد گل کے والد انہوں نے اس پر سخت ایکشن لیا چونکہ اور انہوں نے ان کی اینٹری وہاں پہ سکوریو کے اس سے بہت باتنامیوں میں اخبارات میں سکینڈل یہ شایع ہوا کہ اس کے ساتھ یہ وہ ریاض باتنامی ہے کیمرہ میں سے انہوں نے زیادتی کی کوشش کی یا زیادتی کی وغیرہ تو اس دور آج پیر یہ ہوا کہ وہ بڑی باتنامی زیادہ ہوئی تو وہ پچاری مود رکھانے کے کامل لیتی چھتی ایک ہی زیادہ پتام دیا گئی لیکن بطلب پھر اس کے بعد یہ اب ان کے عروج کا دور تھا یہ بھی ہاں عروج کا دور تھا لیکن اس کے بعد وہ تھوڑی بلجسات ہو گئی تھی جراد ہو گئی تھی وہ پھر انہوں نے پیان ہو گئی جب ایونیس کڑیوں میں تو دیرانہ جانا کم ہو گیا کڑیوں میں زیر بیعت یہی مسئلہ تھا بہتیار طبیعت بہت سی جگہ پر ہم نے سرائی مار ان کی جگلیں بھی دیکھے اس لئے وہ تھوڑا سا بار میں دسترب ہو گئی تھی جیسا کہ محید مراہد کے بارے میں میں داتا ہوں اسی طرح دو تو پھر شادی ان کی پھر کن کے ساتھ ہوئی تھی وہ ایک خاروپ تھے ڈینک آک والا ان کے نام دیتا تھا خاروپ ڈینک آک والا ڈینک آک والا وہ سی جنرس ریڈی بینڈ ڈارمیٹ کا ڈینک آک والا بڑا کاروباری بڑا کاروباری بڑا کاراچی میں کسی نے کروائی یا ہو گئی ان سے دورتی ہوئی پھر کچھ ہم نے شادی کر کے ان کے ساتھ وہ ڈینک آک شیفٹ ہوگی بات پھر لوگوں نے انہیں وہاں پر دیکھا بھی ان کے ستور ستور کو چلاتے بھی ان کے بزر انہوں نے اقصال لیتی نہیں اچھا اور اس کے پاس وہ کینیڈا شیفٹ ہوگی جی اس کے پاس وہ امریکہ شیفٹ ہوگی امریکہ امریکہ میں ستور ساری انکرسپ ایک پیٹی بھی تھی ان کے دار دیکھیں گئی وہاں پہ بڑا بڑا ایک اور دلچسپ واقع ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں یہ بڑا شاکنگ ہے سننے والوں کے لیے وہ یہ کہ ادھا دار سلطہ رہی مجھو بڑا پر انہوں نے ایک دفعہ بتایا ہے وہ چھٹیاں گھانے لگنے چلے جائے کرتا تھا جی جی بلکل جاتا تھا بلکل جاتا تھا اتھا دے گئے تو ایک دفعہ واپس آئے کہتے ہیں یار میں بڑا شاک مجھے پہنچا ہے مجھے سپڑی نشکہ لگا اس بات کا کہ وہ اپنا مجھے وہاں آسیا میں لیے مجھے آسیا سرے رہی ملاقات ہوگی آسیا کو میں نے دھوکا چھو کہتی ہے مجھے پچانا نہیں یہ کار رہی ہم اچھا میں نے سپڑا رہی آسیا میں کار رہی وہ ایک کار رہی کا جملہ تھا وہ کہتا میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دے تھا تو وہاں تو نہ بندہ سرے پر لڑھ سکتا ہے کہ کھون سے نہ زور بندہ سکتا ہے کہ وہ کار رہی تو وہ ان کے لیے تیارے لگے یار اس نے بالکل میرے ساتھ یہ کیا ہے انہیں بڑا حیران کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے وہ اثر میں بھولنا جاتے ہیں سارا کچھ اپنا فلمی کیریہ دیو بھولنا چاہتے ہیں ادھاکارہ کے طور پر اس نے نہ پیش کیا نہ کہیں تارکھ کروایا وہاں لوگ پاکستان نہیں ملتے تھے ان سے بھی یہی اطلاعات ملتی کہ وہ اچھا اپنے آپ کو یہاں ادھاکارہ مطارق نہیں کروا رہی اچھا میں نے بلکل آپ کی اس بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں میں نے سنا تھا کہ جو ممتاز ادھاکارہ ہیں وہ کنیڈا میں رہتی ہیں ان کے میاں نے بھی ان سے کہا تھا کہ تمہاری سیلی دن امریکہ میں رہتی ہے تو ان سے بھی ملنے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے شاید یہ میں نے سنا ہے بلکل جانا جاتی تھی جس کے سبب وہ یہ واقعات پیش آتے تھے اور یہ آپ وہ شادی ان کی کامیابی کے ساتھ چلی نا اینڈ تک ہاں شادی کامیابی بیمار ہوگی تھی کینسل وغیرہ اسی لئے وہ کراچی بھی آتی تھی اپنے سسرال میں ان کا سسرال کراچی میں تھا اکثر وہاں دیکھنے کہ جب آتی تھی تو کبھی بچھا کتاز اپنے بیرس مٹے کرتے ہوئے اپنے آپ کو بلکل ان کو ملنا نہیں چاہتی تھی حالانکہ ہمارے ساتھ کافیوں کے ساتھ بھی ان کے دوستان مراتوں کے اور لوگوں کے ساتھ بلکل وہ بلکل سار کاتوں تھی مگر چیکنم ان کے روئیے میں تبدیلی کے پاس وہ کے لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں بتاتا تو اس میں ان واقعات کا بھی حصہ ہوگا یقیناً جو ان کے ساتھ پیش آئے یہاں پی فلم ڈسٹری کے اندر جو آپ نے بتایا بھی اس کا بھی حصہ ہوگا اور رائی صاحب نے آپ کو خط رائی صاحب نے آپ کو بتایا تھا یہ جو آپ نے واقعہ بتایا رائی صاحب نے ذکر کیا تھا انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا ہے وہاں کے اچھا اور جی جی بڑا یہ حصہ یہ لگا گیا کہ یاد کیوں کیا ایسا کیوں کیا اتنا ساتھ ہمارا ہر فلم میں اس زمانے میں انجمن کی جگہ یہی تھی انجمن تو بات میں آئی انجمن ان کی جگہ آپ کو انجمن سائمہ اور آسیا میں سے ایز جٹی کون تو سندھے انجمن آتیا سائمہ اور نائپ جی جی اسی تکتیب میں آپ دیکھیں تو آسیا ہی نکھتا پاتی ہے آسیا نمبر ون ٹھیک اس کا لگو رہ جا بھی تھا وہ بھی شدی بھی کرتی تھی اور دیکھتی تھی کردار کو دار کرتے وہ تو آئی پنتی تو لگتا تھا وہ اس کا لہجا جو بردو پنجابی فلموں میں تو چلے ان کی جوڑی جو تھی وہ سلطان رہی سب کے ساتھ مولا جاڑ تو دائمون ڈیوبلی فلم ہے اس کے علاوہ بھی آئی ہیں لیکن آپ کو اردو فلم میں وہ کس کے ساتھ زیادہ ججی ہیں محمد علی صاحب انہوں نے کام کیا محمد علی کے ساتھ آئی نظیم پر ساتھ آئی شاہد انہوں نے تمام ازادارگوز زمانے اردو کے ان کا اثر انہوں نے یہی خائٹنگ زیادہ اردو فلموں میں کام کرے قوی صاحب کی فلم نہیں قوی صاحب کی کیا نیلام فلم کیا بڑا اچھا اردو فلموں میں ساتھ اچھا جس طرح آپ نے بتایا ہے ابھی کہ آپ نے ان کی پروڈیکشن میں بھی کام کیا یقیناً ظاہر ہے ایک صافی جو ہوتا ہے وہ ادھاکار کی سوچ تک بھی پہنچ جاتا ہے ادھاکار کی ادھاکار جو بھی ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ خود کن کو زیادہ پسند کرتی تھی اے ادھاکار کے طور پر ادھاکار کے طور پر یا ساتھ ہیرو کے طور پر یا ایز ایک کوکلیک کے طور پر اہا نہیں وہ ادھاکار ندیم سے بیرد مطافل اچھا ان کے کام سہاروں سے بیرد اچھا اچھا وہ ندیم نے ہی کام رول کرنا تک ندیم صاحب اس دوانے میں بے پر کس میں وعدہ میں پیاری پیار میں اچھا ٹھیک ہے پیاری پیار جزاتی فلم شنو کیتی اس میں بھی جو کردار لکھا گیا وہ ندیم کو سامنے رکھ کر یہ دکھا گیا کہ ندیم صاحب اس دوانے میں بہت مسئل تھے جو جو پیر یہ فارسی بھی ہوتی اس دوانے میں ان کے جوڑی شمدنم اور بابرہ کے ساتھ بے پرام ندیم صاحب نے انکار کیا تھا میں انہوں نے انکار کیا اس دوانے میں ندیم صاحب ندیم صاحب نے کافی فلموں میں انکار کیا میں اس پر بکر بھی بات کریں ندیم صاحب نے جیزا لیلی تھی اس پر تھوڑا تھوڑا کم ہونا شروع اچھکا ہوا تو سکھ وہ اچھکا تبھلکے وہ کارٹنگ جو دوسر نمبر پر آ چکے اسی وجہ سوڑا سوڑا ایک سوڑا گوو نہیں ہے حالانکہ وہ کرکٹر جہ جاتے پوریسی نہیں ٹھیک ٹھیک سعجید بھائی بوش جی 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 بتائیے آپ بولنے تھے خوش جی 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 میں نے کہا آپ کچھ بتا رہے تھے جی میں کہتا انتہیر کا رولتا اس میں اور بڑا مشکل رولتا پیاری پیار میں تب تین کے مئیر پر آ چکے اچھا صحیح وہ لگی نہیں رہے تھے وہ بڑا ہی لگ رہے تھے وہ اس میں لگ نہیں رہے تھے نہیں مجھا اس کی نکاملی کی ورنہ پر مل ستار بزنی ساتھ آتا اور مہنے اچھی جین میں برائی جی ٹھیک بہت شکریہ سعجید بھائی مذہرین یہ ہے سعجید ازدانی صاحب اکثر لوگ مجھے کہتے بھی ہیں جس سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں میرے دوست ہیں کافی سارے وہ کہتے ہیں کہ آڈیو انٹرو آڈیو انٹرو کے حوالے سے میں کیوں گے رہا اولپنڈی میں رہتا ہوں جا نہیں سکتا وہاں پہ جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے پیچھے ان سے ہم نے بات کی تھی سعجید نور صاحب صاحب بھی میری کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی وہ بھی کہہ رہے تھے کہ آمنے سامنے بیٹھ کے گئے دیوست صاحب آمنے سامنے انٹرو سے میں اس چیز پہ پوری طرح متفق ہوں کہ اس کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے اس میں آواز کا تھوڑا سا پرابلم آتا ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا جو سکائپ ہے یا زوم ہے اس میں میں انٹرو کیوں نہیں کرتا اس میں بھی اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے دوسرے بندے کو وہ ٹائم نکال کے بغیرد اتیاد بھی ہونا پڑتا ہے میں اس امتحان میں ان کو نہیں ڈالنا چاہتا دوسرا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں جب ماضی میں آپ کو لے کے جاتا ہوں تو اس میں ماضی کی تصویریں چلا ہوں آپ نے دیکھا اگر اوزینا یا دیبا وغیرہ کی آڈیو کی تصویریں بھی میں نے ماضی کی رکھی ہیں وہ موجودہ نہیں رکھی تو میں اس تھیم کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ان کی تصویریں جو بھی ہیرو بات کر رہا ہے جو سلیبرٹی ہے یا جو بھی ہیروین بات کر رہی ہے ان کی جوانی یعنی ان کے پیک کے دور کی ہم چیزیں آپ کو دکھا سکے تو یہ ایک وجہ ہے عاملہ سامنے انٹرو میں بلکل آپ سے مدفق ہوں کہ وہ کرنا چاہیے آج کے لئے تنی اجازت دیجئے اللہ حافظ